بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو جو مرہ ٹاپک ہے چینہ سیونٹی کا انجن اسمبل کر رہا تھا اور یہاں پہ ایک سیلنڈر کی جو سیچویشن بنی ہوئی ہے وہی چیز آپ سب دوستوں کے ساتھ مطالف کروانا چاہ رہا تھا کہ اگر فار ایک زمبل اس طرح کی سیچویشن میں آج ہے سیلنڈر سیلنڈر کو رسک نہیں لینا چاہیے سیلنڈر کو ریپلیس کر دینا چاہیے یا کہ اس کا ورک کروانا چاہیے یہی ڈیٹیل ایف ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے آج کا جو مرہ ٹاپک ہے وہ چینہ موٹر بائک کے سیلنڈر کے مطالق ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ سیلنڈر اسٹا میرے پاس موجود ہے جو اس موٹر بائک پر لگ کے آیا تھا اس کا مکمل انجن ریپلٹ ہو رہا ہے اور دوستو یہ ہمیں سیلنڈر آپ دوستوں کو دکھانا چاہوں گا دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ سیلنڈر مکمل کا مکمل یہاں سے ڈیمیج ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے اگر ہم اسی کو اسی صورت میں فٹ کریں گے بور کروا کے پالش کروا کے تو وہ بھی ہمارا خرچہ ضائع جائے گا یہاں سے لیکیج بند نہیں ہوگی اگر ہم اس کے اوپر میجک لگاتے ہیں یا ہم اس کو ویلڈنگ کروا دیں کیونکہ یہ دیگی کا ہوتا ہے اور ویلڈنگ اس کی بھی رکتی نہیں ہے یہ لیکیج کر جاتا ہے اگر ہم میجک لگاتے ہیں تو جب اس کے ہیڈ پیچھ رہا کے ٹیڈ کریں گے مکمل تو یہ مو اس کا کھل جائے گا تو یہ لیکیج پھر دوبارہ شروع کر دے گا تو اسے بہتر ہے کہ آپ اس کو چینج ریپلیس کر دیں چینج کر دیں اندر کی بھی حالت دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریزن کیا ہوا ہے وجہ کیا ہوئی ہے یہ وجہ میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شہر کرتا چلو کہ موٹر بائک کی ٹیمیک چین ٹوٹنے کی وجہ سے یہ سلنڈر ڈیمیج ہوا ہے اب ٹیمیک چین کیسے ٹوٹی ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں بتاتا چلو کہ ٹیمیک چین آئل پم سپر آکٹ بلکو ختم ہو چکی تھی اور ٹیمیک چین آئل پم سپر آکٹ سے نیچے اتری ویلنس آؤٹ ہوا اور جو پیچھے کرنک شافٹ پہ چھوٹی سپر آکٹ ہوتی ہے اس سپر آکٹ کو وہ اسے اوپر چلنی رہی تھی وہ نیچے اتری جس کی وجہ سے ٹیمیک چین ٹوٹ گیا اور ٹیمیک چین ٹوٹنے کی وجہ سے سلنڈر ڈیمیج ہو گیا اب جو سلنڈر ہے وہ سلنڈر کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے نہ ہی اس کے اندر بور کرنا ہے نہ ہی اس کو ہم نے پالش کرنا ہے اور سلنڈر اس نے میرے پاس سلنڈر اور پسٹن کٹ کرون لی فان کمپنی کی پرمس موجود ہے چینہ بائک کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ میں پہلے کافی استعمال کر چکا ہوں دوستو اس ویڈیو میں یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلنڈر ریپلیس کریں اور سلنڈر بعض اوقات کافی سورے دوست ہوتے ہیں جو کال کرتے ہیں اور میسج پر بات کر کے پوچھتے ہیں کہ ارشد بھئی ہمیں چینہ موٹر بائک کے اندر سلنڈر کون سا یوز کرنا چاہیے تو اس کے لیے سی ایر ایل ایف کرون لی فان کا یوز کرنا چاہیے اچھا یہ سلنڈر ہے دوستو اور یہ سلنڈر ہے سیونٹی ایٹ سی ایم کا اور جو پہلے والا سلنڈر ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے وہ بھی سیونٹی ایٹ سی ایم کا ہے کیونکہ چینہ بائک کے اس کے اندر سیونٹی ٹو بھی آتا ہے اور سیونٹی ایٹ بھی آتا ہے اور سیونٹی ایٹ بیسیکلی جو سی ایم ہے سینٹی میٹر ہے اس کے یہ بور کے مطابق اس کا جسائز رکھا گیا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پسٹن کے مطالق تو پسٹن کٹ بھی سلنڈر کٹ سے علایدہ ہوتی ہے بٹ وہ بھی ساتھ ہی لینی پڑتی ہے اب پسٹن کٹ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس چیز کو چیک کر لیتے ہیں یہ لاک سیٹ ہو گیا دوستو یہ پسٹن کی پن ہو گئی یہ ایک عدد پسٹن اور یہ رنگ سیٹ یہ چار چیزیں ایک پیکنگ کے اندر آتی ہیں لاک پن پسٹن اینڈ رنگ یہ مکمل اچھا اب اس کی جب اسمبلنگ ہے اب ہم اس کو رنگ پسٹن کے انسٹال کرنے ہیں تو دوریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے میں بھی یہ نہیں کر رہا اور میں سب دوستوں کو یہ ضرور کہوں گا اس کے متعلق ویڈیو آلیڈی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے اس ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا انشاءاللہ وہ ضرور واج کیجئے گا تاکہ آپ کو اتنا ہے کہ حقیقتن اور جو اوریجنل اس کے اندر سیز ہوتا ہے رنگ انسٹال کرنے کا مکمل طریقہ ہوتا ہے وہ اس ویڈیو میں ضرور ملے گا اور یہ پسٹن جو کٹ ہے یہ بھی ہم اس کو انسٹال کریں گے وہ جس جو حالت آپ نے پہلے والے سرنڈر کی دیکھی ہے اس حالت میں کبھی بھی اس کو فٹ نہیں کرنا چاہیے بس بتانے کا صرف میرا مقصد آپ سب دوستوں کو یہ ہے کہ بعد کے رونے سے پہلے والا رونا اچھا ہوتا ہے بعد میں ہم اس کو ریپلیس کریں نہ کہ ہی ابھی ہم انجنری بیٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں ریپلیس کرنا چاہیے اور یہاں پہ ہم اپنی بات کے اقتدام کرتے ہیں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور فیس بک میں آن لائن بیک سپیس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں ہے آپ تک کے لیے اللہ حافظ